بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے ریڈیوزٹ سلیوز میز سنٹیکس بک بورٹ نائن میٹرک چپٹر نمبر 5 ایکسرسائز 5.2 پارٹ 3 کرنے جا رہے ہیں کاپی پین سے لے لیجئے لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے فیکٹریزیشن جنہوں نے پارٹ 1 پارٹ 2 نہیں دیکھا وہ لازمی دیکھ لیں خاص طور پر پارٹ 2 جس کے اندر ایک بہت اہم میتھرڈ میں نے بتایا ہے کوئیسٹن نمبر 2 کا دوسرا پارٹ یہ جو ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس پارٹ میں کتنے جو ہے وہ کوئیسٹن نمٹ جاتے ہیں ڈسکرپشن میں میں بتا دوں گا آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے دیکھئے آپ کو جو ہے وہ میری تصویر بنی ہوئی ہے نام لکھا ہوا اس پر کلک کریں پیج کھل جائے گا پلیلسٹ پر کلک کریں آپ کو پانچ پلیلسٹ نظر آئیں گی ریڈیوزڈ سلیبس والی کیمیسٹری فیزیکس ماتھیمیٹکس بائیلوجی اور ایک ہے ایمپورٹنٹ کوئیسٹن والی پلیلسٹ جو کہ میں نے ابھی ہی بنائی ہے آپ کے ٹوپک سے ریلیٹڈ سارے کوئیسٹن جو ہیں وہ بک کے وہ میں نے دھیری دھیری اس کو آپڈیٹ کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے باقی ان چار پلیلسٹ کے اندر جو ویڈیوز ہیں کیمیسٹری فیزیکس ماتھیمیٹکس بائیلوجی یہ ساری وہ ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کے سن ٹیکس بک بورٹ ریڈیوزڈ سلیبس والی ہیں ان نیسیسری ویڈیوز ان میں نہیں ہیں ٹھیک ہے بھئی آگے چلتے ہیں پھر فیکٹر ایس اس کے فیکٹر بنانے آپ کو پتا ہے کوئیسٹ نمبر ٹو پہ ہے نمبر ون زیرو ون پہ ہے اب اس کے فیکٹر بنانے کے لیے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات بتائی ہے کہ یہ تو رہا ون یہ رہا فور بی پاور فور ون کے اوپر آپ کو پتا ہے آپ کوئیسی بھی پاور لگاتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے فور بی ہے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے ہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ٹو بی سکوائر ہول سکوائر اور ون کے اوپر بھی اگر میں ہول سکوائر لگا دوں تو شاید یہ والا فارمولا بن جائے گا اے پلس بی ہول سکوائر برابر ہے a² پلس 2 a b پلس b² یہ والا فارمولہ ٹھیک ہو گیا یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہوں آپ کی اکیڈمیز میں سینٹرز میں سکولز میں جس طرح سے آپ لوگوں کو کروائے جارہا آپ بے شک اسی طرح سے کریں لیکن سیکھیں تو سہی کہ ہے کیا یہ چیز ٹھیک ہے تو یہاں پر اس فارمولے کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ فرسٹ ٹرم ہے یہ تھرڈ ٹرم ہے میڈل ٹرم یہاں کی غائب ہے لیکن یہاں پر ہم میڈل ٹرم بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اس میں پلس کا 2 آ جائے گا 1 آ جائے گا اور کیا آ جائے گا 2 b² پلس یہ آ جائے گا سمجھ آگئی بات تو اب یہاں پر یہ غائب ہے بہت ساری جگہوں پر اب ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ سوال مکمل وہ نہیں دیتا ہمیں اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے یہ وہی جگہ ہے آپ کو اس کو مکمل کرنا پڑے گا یہ حصہ مسنگ ہے پلس 2 1 2 b² یہ بیچ کا حصہ اس کا مسنگ ہے اب کیا کریں کیسے لے کے آئیں وہی پارٹ 2 کے اندر بہت اہم بات بتائیے کہ کوئی ایکسپریشن جو ہے وہ ایکسپریشن ایکچولی نہیں ہوتی وہ ایکویشن ہی ہوتی ہے اس کے بعد ایکویل کا سائن لگائیں 1 پلس 4 b² 4 is equal to 0 کریں اس کو اب یہ نئے جنہ جو ڈائریکٹ پارٹ 3 دیکھ رہوں گے وہ سوچ رہوں گے یہ کیا ہو گیا بھئی پارٹ 2 پہ جائیے تفصیل ساری بتائیے میں نے اس میں کہ یہ کیا ہو گیا دوبارہ اب ریپیٹ کرنا مشکل ہے تو یہ ایکویل کا سائن ہو گیا اب کس کی ضرورت ہے میں ایڈ کر دیجئے ایڈ پلس 2 1 2 b اسکوائر ٹھیک ہو گیا on both sides on both sides دونوں سائٹس پہ کیوں ہوں آخر اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں سب تفصیل بتا چکا ہوں تو یہ 1 پلس 4 b پاور 4 پلس 2 1 2 b اسکوائر ٹھیک ہے اور is equal to یہی اس سائٹ پہ بھی آ جائے گا 2 1 2 b اسکوائر ٹھیک ہو گیا یہاں تو مسئلہ حل ہو گیا یہ فارمولا بن چکا ہے 1 بنا دیں اس کو فارمولا 4 b پاور 4 کو اس سائٹ پہ لے جائیں اس کو بیچ میں لے ہیں اور یہ ہو گیا ہمارے پاس پہلا والا اسکوائر کریں 2 لگیں اس کے بعد پھر 1 لگائیں دوبارہ پھر 2 b اسکوائر یہ والا آ گیا اور پلس 2 b اسکوائر whole اسکوائر یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ یہ آ گیا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ والی ٹرم جو ہے وہ آ چکی اب اس کو ہم لیں گے 1 پلس 2 b whole اسکوائر ٹھیک ہو گیا اور سوری یہاں بھی اسکوائر آئے گا اور یہاں پر کیا آ جائے گا 2 1 2 b اسکوائر اب اس پورے پورشن کو اٹھا کے یہاں لے آئے گی اس پورے پورشن کو اٹھا کے یہاں لے کے آجائے گی یہ سب تو کیا ہو جائے گا سائن چینج ہو جائے گی 1 پلس 2 b اسکوائر whole اسکوائر minus 2 1 2 b اسکوائر is equal to 0 اب equal کے سائن کے بعد کچھ تو بچے گا نا وہاں پر تو 0 بچے گا کیا بچے گا 0 بچے گا اب 0 کو neglect کر دیں 1 plus 2 neglect نہیں مطلب اس کو غائب کر دیں چھپا دیں جیسے پہلے چھپا ہوا تھا اس کو solve کریں گے تو یہ بنے گا minus 4 b اسکوائر اب مجھے وہ equal 0 وہ میں نے دوبارہ چھپا دیا جہاں ظاہر کیا تھا دوبارہ وہاں پہنچ گیا پھر بچے سوچ رہوں گے یہ کیسے پہنچ گیا بھئی part 2 دیکھ لیجئے سب تفصیل بتائیے اچھا اب کیا ہوگا کونسا والا formula لگ رہا ہے اب یہ والا a square minus b square is equal to a plus b اور a minus b یہ جو ہم بچوں کو بتاتے رہتے ہیں add اور subtract کر دیں بچے سوچتے نہیں اپنی مرضی سے چل رہا ہے system add کر دیں subtract کر دیں مرضی چل رہی ہے اپنی نہیں بھائی maths ہے کوئی مزاق تھوڑی اپنی مرضی سے کچھ بھی add کر دو کچھ بھی subtract کر دو ایسا نہیں ہے مرضی چل رہی ہے teacher کی no no rules ہیں تو وہ دیکھئے جب ہی تو کروں part 2 اس کا دیکھئے میں نے سارے rules بتائیں کیا ہے ایسے کیوں ہم add اور subtract کر رہے ہیں دیکھئے اس کو اچھا اب یہ a2 minus b2 کیا یہ formula لگ رہا ہے بلکل لگ رہا ہے خود دیکھ لیجی آپ یہاں پر یہ جو ہمارے پاس one plus two b2 whole square یہ a ہو گیا a2 یہ four b2 یہ b ہو گیا اس کو ہم لکھتے ہیں یہاں پر one plus two b2 بڑے bracket کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اور پلس پلس والا کر لیتے ہیں یہ four b four b2 کیا بن جائے گا یہ two b بن جائے گا ٹھیک ہے بھئی ایک bracket ایسے ہی ہو رہا ہے گا یہاں پر one plus two b2 اب minus میں لیں گے minus two b اب کیا کرنا ہے اب bracket ختم کر دیجے one plus two b whole square plus two b اور یہاں پر آئے گا one plus two b square minus two b یہی آپ کا آنسر جو ہے وہ ہونا چاہیے question number two جو ہے one minus two b plus two b square one plus two b plus two b square جی بلکل یہی ٹھیک ہو گیا آگے چلیں آگے چلیں question number three کی طرف اور جن بچوں کی basics week ہے وہ تو فیکٹرائزیشن والے چپٹر کو چھیڑے ہی نہیں ابھی پہلے اپنی basics مضبوط کریں 15 ویڈیوز basics کی بنائی ہیں match کی وہ دیکھیں محنت کریں بہت مزیدار سبجیکٹ ہے match لیکن محنت مانگتا ہے shortcuts جلدی کریں گے کوئی فائدہ نہیں ابھی آپ نائند کلاس میں بہت مائنر کلاس بڑی کلاس میں جب جائیں گے وہاں زیادہ tension میں آجائیں گے اگر ابھی آپ لوگوں نے مسئلہ اپنے حل نہیں کیے تو question number 3 یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ تھوڑا سا change ہوگا اس ہے اس میں کیا ہے a power 4 plus a square plus 1 اب اس کا کیا کریں یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے اور یہ کیا ہے ہم یقیناً یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ 1 جو ہے اور یہ square اور کیا یہ بن بن سکتا ہے a plus b whole square برابر ہے a square plus 2 a b plus b square کیا یہ بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے پہلے اس کو بنا لیتے ہیں a square whole square اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر 1 کے اوپر بھی square لگا دیتے ہیں a square لے لیتے ہیں سر نہیں a square نہیں 1 کے اوپر square اس میں بھی کچھ missing ہے یہ بتا دوں اس کی question پورا نہیں ہے یہ question ابھی آپ کو پورا بنانا ہے اس formula کے مطابق کو لے کے آنا ہے جب آپ یہ کریں گے تو آپ پتہ لے گا کیا missing ہے یہ first term ہو گئی بیچ میں کیا آگیا یہ آگیا اور اس کے بعد یہ one آگیا plus one کیا چیز بیچ میں missing ہے یہ missing ہے یہ missing ہے two a square یہ پر آپ دیکھیں یہ a square ہے یہ پر two بھی ہونا چاہیے اس کو اگر کھولتا ہوں دیکھیں یہ اگر اس کے مطابق ہے تو جب میں اس کو کھول ہوں تو یہ ہی بننا رہا question جیسا ملکل نہیں بن رہا a power 4 تو صحیح ہے one بھی صحیح ہے اس کا کیا کریں یہاں پر ہے plus a square یہاں پر کیا ہے ہمارا جو آرہا ہے plus two a square plus one اس کا مطلب a square ہے اور two a square ہے اب آپ یہ سوچ رہوں گے یہاں پر a square ہے تو two add اور subtract کر دیتے on both side مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کر دیتے add plus two a square on both side نہیں ایسا نہیں ہوگا two اس کے ساتھ plus نہیں ہوتا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ two ایسی لگا دیں گے نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں two plus a square کر لیں گے فارمولے کے مطابق یہ بن بن جائے گا اس کو ہمیں اس فارمولے کے مطابق ہی بنانا ہے تو یہ پر اگر اس کے مطابق یہ ہمارے پاس two missing ہے بس اس کو ہمیں add کروانا تو کیسے add کروائیں گے two بس add two on both side یہ کر دیں گے نہیں بھابا ایسے نہیں ہوگا یہ two کو plus a سکوائر یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ constant ہے یہ variable ہے یہ کبھی بھی plus minus نہیں ہو سکتے variables کی addition اور subtraction کے دو ہی rule ہیں basics میں بتائیں میں نے کیا same power same variable تب جا کے دو variable add یا subtract ہوتے ہیں multiply divide کی بات نہیں کر رہا تو یہاں پر two اور a سکوائر یہ variable ہے ہی نہیں یہ تو number ہے تو کہاں سے add ہو گا آپ نے add both side پر کرنا ہے بات سمجھ رہے ہیں two کا issue ہے یہ two یہ کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو لانے کے لیے آپ کیا کریں ہیں یہاں پر آپ کو ایک a اور چاہیے ایک a سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا ایک a سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا اب میں اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے سب کیا تھا ٹھیک add اور اس کے ساتھ equal zero add a square on both side دونوں sides پر a square جو ہے وہ add کر دیجئے تو جو موجود لکھا ہوا یہاں پر a power 4 plus a square plus one plus a square یہاں تو میں نے کر دیا یہ آگیا a square ٹھیک ہے اس side پہ بھی لے جاتا a square اب یہ جو plus a square یہ plus a square ہے یہ ہو جائے گا 2 a square plus one plus a power 4 is equal to a square ٹھیک ہو گیا اب یہ بن چکا ہے فارمولے کے مطابق جو میں یہاں بتایا تھا ٹھیک ہے اب یہ مسئلہ حل ہو گیا اب یہاں پر a square plus one whole square اس کو کر سکتے کر سکتے na a square plus one whole square اس پورے portion کو کر سکتے ہیں اور a square جو اس side پر اس کو یہاں لے ہے تو یہ ہو جائے گا minus ka a square یہاں zero بچ جائے گا اس کو show کرنے کی ضرورت نہیں ہو تو ویسے بھی چھپا ہوا ہی ہوتا ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس a square plus بتایا ایگزیم میں آپ اسے مچ کیجئے گا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لئے یہ بلکل یونیک چیز ہے کسی کو شاید کسی کو پتا ہو بڑے لوگ ورنہ normal teachers جو ان کو پتا ہی نہیں ہوگا بولیں غلط ہے سب اس لئے بار بار سمجھ رہا رہا کہ آپ جو کروا رہے ہیں اس طرح کریں لیکن in depth کیا ہو رہا اس کو سمجھ یں اب اس کو غائب کر دیتے ہیں تو یہ بن گیا یہ بن گیا ہمارے پاس a square minus b square is equal to a plus b اور a minus b یہ formula بن گیا a square plus one whole square minus a ٹھیک ہے اور a square plus one plus a اب بڑے bracket ختم کر دیں a square plus one minus a اور a square plus one plus a یہ ہی آپ کا question number 3 answer exactly یہ ہی ہونا چاہیے جی بلکل یہ یہ 100% یہ ٹھیک ہو گیا بھائی تو یہ پر question number 2 اور question number 3 جو ہے وہ بھی ہو گیا question number 4 کر لیں وہ تھوڑا سا آگے جائے گا تھوڑا سا بٹا دوں اس کو اس method سے مطلق آپ لوگ مجھ سے questions کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ سر مزید اس کے حوالے سے بتا دیں پریشانی ہو رہی ہے گائی لائن دے دیں تو آپ میرے contact number مجھے whatsapp بھی کر سکتے ہیں کہ سر بتائیں اس کی مزید تفصیل بتائیں ویڈیو پر تو پوری تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی نا question number 2 4 کیا ہے یہ ہے 8 8 8 8 کی پاور پلس 1 کے اوپر 4 کی پاور پلس 1 یہ بھی وہی situation ہے یہ اگر ہم اس کو پہلی والی term کو لیں 4 اور اس کو لیں بیچ میں کیا آئے گا 2 اور a power 4 اور 1 ٹھیک ہوگیا is equal to 0 0 بھی شو کر دیں اب ضرورت ہے اس کی اب یہاں پر ہمارے پاس یہ clearly نظر آ رہا کہ پہلے والے question کی طرح اس میں ہی مسئلہ ہے a power 4 کے ساتھ question مکمل نہیں یہ والا formula کیسے بنے گا a plus b holy square والا یہ 2 چاہیے آپ کو a power 4 ہے 2 دو دفعہ چاہیے add a power 4 on both side اب اس کو دوبارہ لکھتا 8 a plus a power 4 plus 1 plus a power 4 is equal to a power 4 ہو گیا یہ کیا ہو جائے گا 8 a plus a 2 a power 4 2 a power 4 plus 1 is equal to a power 4 اب یہ formula بن کیا ہے a power 4 ٹھیک ہے یہ formula بن گیا a power 4 plus 1 whole square ٹھیک a power 4 plus 1 whole square is a power 4 کو یہ ہو جائے گا minus کا اب equal اور 0 کا sign یہ غیب کر دیں آپ تو یہ پر a square minus b square والا یہ formula لگ گیا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا a power 4 plus 1 plus a square ٹھیک ہوگیا bracket close دوبارہ bracket بنائی ہے دوبارہ لکھئے a power 4 plus 1 plus minus sorry minus a square 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 والا formula اب مزید اس جگہ پہ لگ سکتا ہے اس کو چھوڑ دیں تو اس کے اندر ہم add اور subtract کریں گے وہ ہی سب چکر ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی کیا add ہوگا یہاں پر اس کو پہلے دیکھیں کیا ہے دھیان سے دیکھیں a power 4 plus 1 اور a square تو یہاں پر a power 4 plus a square rearrange کر لیتے ہیں plus 1 یہ question number 3 بن گیا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں بلکل اور یہ a power 4 plus 1 minus a square اس سسے میں add اور سبٹیکٹ کریں گے کیا کرنا ہے add a add a in left bracket یہ میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں in left bracket الٹے ہاتھ والے bracket کی طرف آپ add کر دیں ٹھیک کیونکہ ابھی وہ سارا process دوبارہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے صرف direct اس کی طرف آئیں آپ a power 4 plus a square یہ پر جملہ آنا تھا وہ add اور subtract کا آنا چاہیے تھا shortcut مار رہا ہوں تو direct لکھوں add subtract a a square plus a square plus 1 minus a square اور a power 4 plus 1 minus a square اور اس کے بعد یہ بن گیا a power 4 plus 2 a square plus 1 اور یہ minus a square اور a power 4 plus 1 minus a square سائیڈ میں ہو جاؤ ٹھیک ہے بھئی اب کیا ہوگا یہ بن گیا ہمارے پاس a square plus 1 whole square اور یہاں پر کیا آگیا minus a square اس کو اسی طرح لے لیں a power 4 minus a square plus 1 اب یہ بن گیا یہاں دھیان سے دیکھئی a square plus 1 whole square minus a square کیا بن گیا a square minus b square بن گیا تو یہاں پر اس کو ہم ڈائریکٹ تھوڑا سامنے کروں گا a square plus 1 minus a اور a square plus 1 plus a اور یہاں پر جائے گا a power 4 minus a square plus 1 یہ چیک کر لیجئے آپ کی book میں یہ ہی جواب ہوگا بس question number 4 پہ اس ویڈیو کو off کرتے ہیں کافی ہے ٹھیک ہے بھئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھی آگے آگے بڑھنے پہلے پھر دوبارہ یہ بات بتا دوں اس کا part 2 دیکھ لیں پلت جائیں گے part 3 کے اندر کہ یہ سب کروا کیا رہے ہیں سر سن لیجئے یہی حقیقت ہے یہی سب کچھ بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتایا نہیں جاتا شورٹ کٹ میں بتا جاتا ہے reason پوچھ ہیں تو reason کوئی نہیں کوئی لوجیکل بات نہیں کوئی نہیں بتاتا آپ کوئی اس کے پیچھے اصل میں ہو کہہ رہا ہے کیونکہ teachers کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا اگر کسی کو پتا بھی ہو تو ورنہ بد قسمتی سے اکسریت کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ محنت کریں مشکل ضرور ہے لیکن محنت کریں ہمارے پاس رٹنے والے بچوں آکام نہیں ہے جو سمجھ نہ چاہتے محنت کرنا جانتے وہ یہاں رکھیں کوئی پروبلم ہے مجھ سے اس پہ مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا نمبر ہے کہ سر اس میتھڈ کو لے کے ہم کوئی سولف کر رہے ہیں یہاں پر ایشو ہو رہا ہے آپ نے کئی میتھڈ غلط تو نہیں بتا دیا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے آپ مجھ سے رابطہ کیجئے واتس اپ کیجئے پک بنا کے شیئر کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا پارٹ فور میں جا کے انشاءاللہ ہم اس ایکسرسائز کو فائنل کر لیں گے نو لائک نو سبسکرائب اونلی شیئر